بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان علی ایک نیو بلوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیریس ہوں گے اللہ بھاق آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے تو بھائی جیسا کہ آپ سب کو پتا تھا کہ ہمارا ادھر کام بلکل کمپلیٹ ہو گیا تھا دروازوں کا سارے دروازے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تھے تو اس سے پہلے بلوگ میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ادھر وہ سیڈی بغیرہ رہتی ہے تو ان سے ہمارا ریڈ شیئٹ فائنل ہونا تھا تو پہلے آپ کو سیڈی دکھاتے ہیں ساری نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہم نے سیڈی کرنی ہے ریڈ شیئٹ فائنل ہو گیا اسی ویڈیو میں لاسٹ میں آپ کو ریڈ بھی بتایا جائے گا کہ ہم نے کتنا اس کا ریڈ لیا اور آپ نے اس سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن اس کو پریس کرنا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے تو یہ بیسمنٹ ہے یہ ساری انہوں نے نیچے بیسمنٹ بنائی ہے تو اس سائیڈ پر نہیں سیڈی لگی ہوئی یہ ساری سیڈی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سیڈی جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ساری سیڈی اوپر تک بنی ہوئی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں فرسٹ سٹیپ یہ ہے ایک سٹیپ یہ ہو گیا تو دوسرا سٹیپ یہ بنتا ہے تو یہ ٹوٹل ساری سیڈی ہم نے اب اس کو ڈیکو پینٹ کرنا ہے بلیک اور گولڈن جس طرح ہم نے مینڈور کیا ہے اسی طرح یہ بھی ہوگی ڈیکو اور بلیک گولڈن لیکن ہم نے پہلے کسٹمر سے پوچھ لیا تھا کہ اس کو گولڈن ساری کر دیں یا بلیک گولڈن کر دیں تو کسٹمر نے کہا کہ اس کو بلیک گولڈن جس طرح مین گیٹ کیا ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو بھی کرنا ہے اس ساری سیڈی کو ہم نے ڈیکو پینٹ کرنا ہے بلیک اور گولڈن اوپر والا یہ والا حصہ سارا بلیک ہوگا پہلے ہم اس کے اوپر بلیک ہی کریں گے تو بعد میں جہاں کہیں گولڈن لگانا ہوگا وہاں پر گولڈن لگائیں گے جس طرح مین گیٹ پر لگایا تھا پتنگوں وغیرہ اوپر یہ آپ کو کارنگارہ کا کام ہوا نظر آ رہا ہوگا تو اس کے اوپر ہم گولڈن لگائیں گے تو اس سیڈی کی ہم نے مات مارنی ہے جس طرح بندے کی مات مارنی ہے جس طرح بندے کی مات مارنی ہے کوئی کچھ نہیں پتا چلتا اس کو اسی طرح سیڈی کو ہم نے جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ کسٹمر نے ادھر ہائش لانی ہے یہ دیکھیں آپ کو سفائی وغیرہ نیچے سے ہوئی ہیں کال وہ آئے تھے انہوں نے سفائی وغیرہ کی یہ گٹا وغیرہ ادھر کافی جمع ہوا تھا وہ سارا انہوں نے باہر نکال دیا تو باقی یہ پانی وغیرہ اب لگائیں گے تو یہ سارا نیچے ٹائل وغیرہ جو لگی ہوئی وہ بالکل انڈ نیٹ کلین ہو جائے گی تو دروازے وغیرہ انہوں نے بند کر دی ہیں کیونکہ ہمارا کام اوپر سے کمپلیٹ ہو گیا نیچے سے بھی کمپلیٹ ہو گیا تو سیڈی کو اب ہم نے شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم سیڈی کی سفائی بغیرہ کریں گے اچھی طرح وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ سیڈی بہت ہی گندی ہے دیکھنے یہ چیزیں یہ چیزیں ہم کور کریں گے اور بہت ہی لیول کی سیڈی ہوگی تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے جلدی سے کر دیں ابھی آپ کو مین گیٹ بھی دکھاتے ہیں جو ہم نے ٹھیک کو پینڈ کیا تو سیڈی بھی اسی طرح کی کرنے ہیں یہ فنیچر سارا پڑا ہوا ہے تو فنیچر کی ابھی بات چل رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فنیچر کی بھی بات ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی ابھی آپ کو مین گیٹ بھی بکھاتے ہیں جو ہم نے ٹھیک کو پینڈ کیا جناب یہ ہے مین گیٹ جو ہم نے ٹھیک کو پینڈ کیا یہ مین گیٹ ہم نے ٹھیک کو پینڈ کمپلیٹ کر دیا ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے پروفیشنل پولیش مین کے نام سے چینل ہے دوسرا اس پر میں نے کمپلیٹ ٹھیک کا کار بتایا ہے کس طرح ہم نے ٹھیک کو پینڈ کیا کون سی بیس لگائی کیا کیا ٹھیک کا کار اس کے اوپر اپلائے ہوا ہے تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے یہ گیٹ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ لائف ٹائم جائے گا اور یہ اس کا گولڈن بھی کالا نہیں ہوگا جی اب ہم کھانا کھانے جانے لگے ہیں سیڈی کو کافی حد تک ہم نے کام کلیر کر دی ہے ریگمار ریگمار وغیرہ اس کو لگا دیا اچھی طرح اس کی صفائی کی مٹی کے تیر کے ساتھ تو موہ دو دو کے اب ہم کھانا کھانے جانے لگے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں سیڈی کا ہم نے کتنا کام کیا پہلے یہ دیکھنے لائٹیں بہت لیویل کی لائٹیں لگائی ہوئی یہ دیکھیں یہ سیڈی کا ہم نے کام کر دیا سارا یہ دیکھیں صفائی نظر آ رہی ہو گیا آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹا بھائی باہر دیکھیں اس کو جلدی بھوگ لگ جاتی اچھا جی جو ہمارا سیڈی کا جو ریڈ دن ہوا وہ ایک سٹیپ کا آٹھ ہزار پیس دن ہوا ہے اور ٹوٹل جو سٹیپ بنتے ہیں وہ فائف سٹیپ بنتے ہیں تو آپ خود حساب لگا لیں کہ ٹوٹل کتنے پیسے بنتے ہیں اور بہت سارا کام ہے لیکن ابھی ان کے ساتھ ریڈ شیئر چل رہے ہیں یہ سارا فنیچر تو ان کے ساتھ ابھی ریڈ شیئر چل رہا تو دیکھتے ہیں کیا بنتا سیڈی تو ہماری کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تب تک اللہ حافظ اور چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیلہ کرن کا بٹن اس کو پرنس کرنا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہائیں تھی رہے اللہ حافظ